موسیقی 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 تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہوئے انین کو سوتے کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں لسنگ ادھرک کو گرینڈ کر لیتے ہیں اور انین کو سوتے کرتے ہیں جی ایک پین لیں گے اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون آئل اس کو اچھی طرح سے واش کیا ہوا ہے اور یہ خوشک پی ہو چکا ہے فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے آئل جب گرم ہوگا تو انین کو سوتے کریں گے جی آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو انین کو سوتے کرتے ہیں جی انین کو میں نے سوتے کر لیا ہے تو اب اس میں گارلک پیسٹ اور جنگر پیسٹ آئٹ کریں گے اور گارلک پیسٹ اور جنگر پیسٹ کو سوتے کریں گے جی گارلک اور جنگر پیسٹ کو میں نے سوتے کر لیا ہے اس میں چکن آئٹ کرتے ہیں اور چکن کو کلر چینج ہونے تک ہلکا سا سوتے کریں گے جی چکن کو کلر چینج ہونے تک ہم نے ہلکا سا اس کو پکا لیا ہے اس کو کوک کر لیا ہے تو اس میں مسارا جات ایٹ کریں گے اور مکس کریں گے جی اس کو میں نے کور کر دیا ہے تو پانچ منٹ ہم اس کو ہلکی آنچ پر بھاپ میں بنائیں گے جی ٹیکن کو میں نے پانچ منٹ بھاپ میں بنا لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے تل بھی لیا ہے اب ہم اس میں چماتر ایٹ کریں گے اور چماتر کی بھی بھونائی کریں گے چکن کو تو ہم بھونی چکے ہیں تو اب اس میں چماتر کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جی چماتروں کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے تو پانی اٹھ کریں گے دو گلاس پانی اٹھ ہوگا کیونکہ ایک گلاس چاول ہے تو دو گلاس پانی اٹھ ہوگا جی پانی میں نے اٹھ کر دیا ہے جب یہ کھول جائے گا تو اس میں ہم چاول اٹھ کریں گے جی چاولوں کے لیے جو میں نے پانی رکھا ہے یہ کھول چکا ہے تو اس میں ہم چاول اٹھ کر دیتے ہیں جی میں نے اس کو کور کر دیا ہے تو 15 مناٹ بات پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چاول جب کھل کر سامنے آئیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور رش آؤٹ کرتے ہیں جی 15 مناٹ ہو چکے ہیں اور بلیک پیپر چکن پلاو تیار ہو چکا ہے تو اب رش آؤٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لمبے لمبے چاول تیار ہوئے ہیں تو رش آؤٹ کرتے ہیں جی میں نے رش آؤٹ کر لیا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو بیل آئی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ نے بھی اسی طرح سے بلیک پیپر چکن پلاو بنانا ہے ساتھ میں رائتہ بنانا ہے بہت ہی زبردستا لگتا ہے بلکل ایسے لگتا ہے جیسے موں میں مکس ہی آ رہی ہوتی ہے کیونکہ جب ہم کالی مرچ میں چکن کو اچھی درہاں سے فرائی کرتے ہیں تو بہت ہی زبردست اس کا سالن بھی بنتا ہے اور آج تو میں نے پلاو بنایا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ پلاو بہت پسند آئے گا ملیں گے next video میں next recipe کے ساتھ اللہ حافظ till then take care